ہمارے ہمارے ریسیپی میں ہے بھنڈی ایزلی کویکلی فرائنگ ریسیپی ہم نے بھنڈیاں کر کر لیں اس کو ہمیں فرائے کریں گے یہ ہم نے پیاس دی ہے لیمن ہے زیرا ہے ہری مرچی ہے نمک پساوہ دھنیاں دال میرچ کشمیل اور یہ ہماری آئل ہو رہا ہے گرم پہلے میں ہری مچے ڈا لوں گا ڈا لیے 600 ہم نے گہم کر دیا ہوا ہے ہری مچے ڈا لیے ہری مچے ڈا لیے ہی اسے ہم پرائے کریں ہری مچھے کچھ بھی بہت تیسٹی ہوگی گائز ہمارے چلی سکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور یہ ریسی بھی پھول وچ کیجئے گا سٹارٹ سلکے اینٹر بہت ہی زبان پھر سے ہم پرائے کر رہے ہیں گریم چلی کے ساتھ ساتھ بہت یمی تیسٹ ہوتا ہے بہت یمی سی خوشبو ہاتی ہے گریم چلی میں لازمی فرائے کرتے ہیں اسے ہم فرائے کر رہے ہیں اسے ہم نکال کے مسالہ ہوئی ہیں بہت ہوتا ہے بھنڈی فرائے کر لینے سے اسے ہمیں پھر چھپچے پھر چھپکتی جو ہمیں بھنڈیا تو وہ نہیں چھپکی نہیں فرائے کر لینے سے اور فرائے کر لینے سے بہت جلدی جھٹ پڑی بن جاتی ہیں دس منٹ میں مسالہ بھون کے دم میں یہ لگ جاتی ہیں اور بہت جلدی سے یہ پک جاتی ہیں ہم نے جو ہے وہ اگین لیا ہے گر مورا ہے سرسو کا اس میں ہم ڈالیں گے پیاز براؤن کرنے کے لئے اس کے بعد پیرا ہم ڈالیں گے اس کے لئے زیرا دیکھیں گے پیاز ہم ہم کر رہے ہیں براؤن ہم میریے لائے تو گائیز یہ دیکھیں گے اس میں ہمیں ایٹ کریں گے زیرا پیاز ہماری لائٹ سے براؤن ہوگئی ہے کوٹی بھی مرچیں کشمیری لال مرچ جو کلر کی نیوز ہوتی ہے کسابہ دھنیا اور ہلدی گوڑر اس کو اچھے سے بھون لیں تھوڑا تھوڑا بیچ میں بارڈر بھی آٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا مسالہ لگے بہت سبردست ریسپی ہے آپ ضرور پرائے کیجئے ہمارا مسالہ بھون رہا ہے ہمیں بھنڈیا آٹ کریں گے ہمیں بھنڈیا آٹ کریں گے مسالہ مکس کریں گے بھنڈیوں میں اس کے بعد سب سے اچھی بھنڈیوں کو بھونڈے کے بار ہمیں اس میں آٹ کریں گے ٹھیکنڈ ڈاما جو کہ ہم نے ابھی تک ڈیوز نہیں کیا ہے اس اندر مسالوں میں اور اس کے اندر ہم سب سے آخر میں بھنڈیا کو فریش رکھنے کے لیے اس میں ڈالیں گے لیمن جوز بھنڈیا میں ٹیمارڈر بھی ڈیوز ہوتا ہے اور مسالے میں اور بھنڈیوں میں دہی بھی ڈیوز ہوتا ہے مسالے کے لیے اور بہت سارے ریسے پہنے بھنڈی کی بھی جو کہ میں ٹرائے کرتی رہتی ہوں آج میرا یہ والی بھنڈی میں نانے کا موٹ تھا تو میں نے یہ والی بھنڈی میں آئی اور دہی والی بھی ہوتی ہیں اور میں ٹیمارڈر بھنڈی بھنڈی بہت مزی کی ریسیب بناتی ہوں نیکس ٹیم انشاءاللہ آپ سے والی ایسی بھی ضرور ٹھیک ہے شیئر کروں گی بھائیز دیکھیں گا میں نے اس میں نمک ایڈ کر سو بھون لیا ہے اس کے بعد میں لازم جھ بھنڈی ہماری پوری ریڈی ہے اس کے نمی لیمن جوس ایڈ کر دیا ہے اور کافی اچھا لوگ ہے ماشاءاللہ الحمدلاللہ مسالے نے اپنا تیل چھوڑ دیا ہے یہاں پر دس من اس کو دم میں لگائیں گے جساکہ ہم نے پہلے پرائے کر لیا تھا بھنڈی وں کو اور یہ اسی مسالے میں دم میں آئیں گی اور یہ پک جائیں گی ٹھیک ہے اسی مسالے اور اسی آئل کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس کا لک چیک جی میں آپ قریب سے بھی دکھاری ہوں بہت یمی لگ رہا ہے گائز آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ زیادہ مشہور ہو جائیں گی لیڈی ضرور فرائے کیجئے گا دیکھئے پائنے گر بہت مزی گا بھنڈیا ہماری ریڈی ہیں یہاں پر فریش نیس ہیں اور بہت زبردست یمی سال لوگ ہے اس کا اور ہم نے اس کو فریش نیس کے لیے یہاں پر لازٹ میں لیمن یوز کیا تھا تو گائز آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں مزہ مزہ کی نئی نئی ریسی بھی آپ روک لے کے آتی رہوں گی چیلنل کو سبترائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور